حساب کی نوی جماعت کی کتاب میں سیٹ تھیوری میں چند اور چیزیں پڑھتے ہیں اس ساتھویں ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آپوریشن آف یونین اینٹرسیکشن آن تھری سیٹس یعنی تین سیٹوں میں یا تین سیٹ کے درمیان اتحاد اور تقاتے کے عوامل واضح رہے کہ یونین اور انٹرسیکشن کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں سیٹ کے درمیان یونین اور انٹرسیکشن کیسے ہوتا ہے تو دوسری چیز ہم پڑھیں گے کہ پرابرٹیز فور یونین اور انٹرسیکشن آن ٹو اور تھری سیٹس دو اور تین سیٹ میں اتحاد اور تقاتے کی خصوصیات پھر ہم پڑھیں گے کہ اسی میں یہ پرابرٹیز کیا ہوتی ہیں اس میں پہلی پرابرٹی پڑھیں گے کمیوٹیٹف پرابرٹی جسے ہم اردوں میں خاصیت مبادلہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے اسوسیئریف پرابرٹی جسے ہم خاصیت وابستگی کہتے ہیں اور ہم پڑھیں گے ڈسٹریبیریف پرابرٹی جسے ہم خاصیت تقسیم کہتے ہیں پھر اس ویڈیو کے آخر میں ہم پڑھیں گے ڈی مارگن's laws جنہیں ہم قوانینے ڈی مارگن کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں operations of union and intersection on three sets یا تین سیٹ میں کس طرح اتحاد اور تقاتے ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی تین سیٹ لیں ان کو آپ یونین سے ان کا یونین کیسے معلوم کر سکتے ہیں ان کے آپس میں intersection کیسے کر سکتے ہیں بھی بہت سارے طریقے ہیں کوئی بھی اگر میں تین سیٹ لوں a b c تو آپ یقیناً سوچ سکتے ہیں کہ میں a یونین b بھی کر سکتا ہوں میں b یونین c بھی کر سکتا ہوں اور ایک دفعہ میں ان کا یونین کر لوں تو پھر میں تیسرے والے کے ساتھ یونین کر سکتا ہوں a یونین b تو میں c یونین a یونین b بھی کر سکتا ہوں میں a یونین b یونین c بھی کر سکتا ہوں اسی طرح میں intersection ان میں پہلے دو میں کر سکتا ہوں پھر تیسرے کے ساتھ یونین کر سکتا ہوں مثلاً میں کر سکتا ہوں a یونین b انٹرسیکشن c تو میں اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں اور انہوں نے یہاں پر یہ مثالیں دی ہیں کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین سیٹ ہوں ان کو مختلف طریقوں سے آپ یونین کر سکتے ہیں ان پہ اتحاد کر سکتے ہیں اور تقاطے کر سکتے ہیں اور یہ ساری ارہوں نے شکلیں دی ہیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے تین سیٹ اگر آپ کے پاس ہوں اور ساتھ میں ہی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں اور مثال یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ ہے جس میں elements ہیں a, b, c ایک اور سیٹ ہے جس میں ہیں b, c, d, e اور ایک سیٹ ہے d, e, c, d, e, f, h تو ان سیٹ میں آپ اگر a, union, b, union, c کریں تو پہلے آپ b, union, c کریں گے انہوں نے یہاں پر بھی لیا جو کہ b, c, d, e تھا اس کو union کیا c, d, e, f, h کے ساتھ اس میں c اور d common ہیں ان کو ہم صرف ایک دفعہ لکھیں گے پھر ہم نے union کا سیٹ تھا اس کو لکھا b, c, d, e اور f, h اور a جو تھا وہ ویسے کا ویسے ہی آیا a, b, c اس کے ساتھ ہم نے union کر دیا اور اس طریقے سے a, union, b, union, c یہ سیٹ بنے گا اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے a اور b کا union کریں اور پھر c کے ساتھ union کریں اور اس کی مثال بھی انہوں نے یہاں پر یہ دی وئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں union اور intersection اتحاد و تقاتے ان کی خصوصیات ہیں کہ جب یہ دو اور تین سیٹ میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تین سیٹ میں دو سیٹ کے اندر بھی تو وہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں کس طریقے سے union ایکٹ کرتی ہے تو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں پہلی چیز جو ہم پہلی property جو پڑھیں گے ہم وہ ہے commutative property of union یعنی اتحاد کی خاصیت مبادلہ اور وہ property یہ ہے کہ اے union بی وہ برابر ہے بی یونین اے کے یعنی اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ چیزوں کو یا سیٹ کو کس آرڈر میں یونین کریں یا ان کو آپ جو ان کا اتحاد کریں اس میں پہلا سیٹ کون سا رکھیں بعد میں کون سا رکھیں اس سے فرق نہیں پڑے گا اور وہ آپ کے پاس جواب جو ہے وہ ایک ہی آئے گا چاہے آپ ایک چیز کو پہلے رکھیں اور دوسری چیز کو بعد میں یا دوسری کو پہلے رکھیں اور پہلے والے کو بعد میں آپ کے پاس ایک ہی اس کا جواب آئے گا اور یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر ایک سیٹ ہے اے اور ایک سیٹ ہے اے بی تو آپ خود کر کے دیکھ لیجئے کہ اے یونین بی یہ سیٹ بنے گا اور اگر میں اس کو الٹا رکھوں بی یونین اے تو وہ یہ سیٹ بنے گا اور یہ ظاہر ہوا کہ یہ اے یونین بی بی یونین اے کے برابر ہے یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت بنیادی ہے اور بغاہر نظر آتا ہے کہ یہ تو یقیناً ایسا ہوگا ہمیشہ لیکن بہت سارے آپریشن ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا نہیں ہوتا مثلاً اے مائنس بی ہرگز برابر نہیں ہے بی مائنس اے کے یعنی جو سیٹ کے درمیان آپ فرق کرتے ہیں وہاں پر اس بات کی اہمیت ہے کہ پہلی کون سا سیٹ ہے بعد میں کون سا سیٹ ہے ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی حساب میں کسی بھی چیز کا پروف جو ہے وہ ایک الگ طرح کی چیز ہوتی ہے اور ایک زیادہ ایک الگ طرح کی چیز ہے تو ہم نے یہاں پر اس کمیونٹیٹیف پروپرٹی کو پروف نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایک مثال دی ہے یعنی ہم نے اس کو ثابت نہیں کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے آگے بہت جا کے آپ ایسی چیزیں پڑھیں گے جن سے آپ ثابت کر پائیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ثبوت اور مثال میں کیا فرق ہوتا ہے تو فرس کریں کہ میں ایک سیٹ لوں سیٹ آف آل دی پیپل لیونگ ان چائنہ جو کہ یہ تقریباً آ گیا سوہ بلین لوگوں کا سیٹ آ گیا اور میں آپ سے کہوں کہ پروف بیٹ چائنیز آر ویری انٹیلیجنٹ تو اس سیٹ میں ون پوائنٹ ٹو فائز بلین لوگ ہیں یہ جس میں چین کا ہر شخص شامل ہے فرس کریں اس کو میں کہوں اے پھر اے ون پھر اے ٹو بی ون بی ٹو اس طریقے سے اس کے کل ملاک کے کتنے میمبرز ہیں اس سیٹ کے فرس کریں اس سیٹ کا نام سی ہے اس سیٹ کے میمبرز ہیں ون پوائنٹ ٹو فائز بلین تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چائنیز آر ویری انٹیلیجن کہ چائنیز بہت ذہین ہوتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو ایک چیز کو بتاؤں کہ یہ جو آدمی ہے اے یہ جو ہے اس ویری انٹیلیجنٹ کیونکہ یہ جو ہے تو سیٹ کا صرف ایک رکن ہے اور اگر مجھے ثابت کرنا ہے یہ کہ یہ چائنیز آر ویری انٹیلیجنٹ تو مجھے جو ہے وہ ہر میمبر کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک ذہین شخص ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میں نے ایک شخص آپ کو بتایا وہ صرف ایک مثال ہے اور مثال سے کوئی چیز ثابت نہیں کیا جا سکتی کیونکہ اس بات کا انکان ہے کہ وہ ایک شخص ایسا ہو ذہین اور ان میں سے کوئی دوسرا ایک شخص ہو جو کہ ذہین نہ ہو اس لیے کوئی بھی چیز حساب میں ایک چیز ہے اس کا پروف جو کہ زیادہ مشکل کام ہے اور اس کتاب میں کیونکہ یہ ایک بنیادی حساب کی کتاب ہے اس میں صرف آپ کو مثال دی گئی ہے ایک کوئی لے لی گئی ہے اور اس سے ثابت کیا گیا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے مگر آپ واضح رہے آپ کے اوپر کہ اگزامپل جو ہے وہ پروف نہیں ہے کیونکہ پروف جو ہے وہ زیادہ ایک الابوریٹ چیز ہے اور یہ اگزامپل سے ہرگز بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر بلکل صحیح ہے جس طرح یونین کی کمیوٹیٹیف پراپرٹی تھی اسی طریقے سے کمیوٹیٹیف پراپرٹی آف انٹرسیکشن بھی ہے اور وہ بھی پراپرٹی یہی ہے کہ چیزوں کی جگہ بدلنے سے ان کے انٹرسیکشن کا جو سیٹ بنتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا یعنی اے انٹرسیکشن بی is equal to بی انٹرسیکشن اے اسے ہم کہتے ہیں تقاتے کی خاصیت مبادلہ اور مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ جگہ تبدیل کرنے سے آپ وہی تقاتے وہی حاصل ہوگا انٹرسیکشن وہی حاصل ہوگا اور ایک دفعہ پھر یہاں پر انہوں نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے بلکہ ایک مثال دی ہے جس سے کہ یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ اس والی مثال میں اے انٹرسیکشن بی برابر ہے بی انٹرسیکشن اے کے اب ہم پڑھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو کے بجائے تین سیٹ ہوں تو کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کن پہلے دو سیٹ کو آپس میں ان کا یونین کیا جائے اور پھر تیسرے کے ساتھ کیا جائے اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں associative property of union یا اتحاد کی خاصیت وابستگی یعنی کہ کسی بھی دو سیٹ کو پہلے آپ وابستہ کریں اور پھر تیسرے کے ساتھ کریں یونین تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے اور جواب یہ ہے کہ نہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے پاس تین سیٹ ہیں اے بی سی تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے بی یونین سی کر لیں اور پھر آپ اس کے ساتھ اے کا یونین کریں وہ ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ ان میں سے باقی دو سیٹ پہلے یونین کر لیں اور بعد میں ان کا یونین سی کے ساتھ معلوم کریں اور ایک دفعہ پھر اس چیز کو ثبوت نہیں پیش کیا گیا ہے بلکہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اس مثال کے اوپر کہ اے یونین بی اے یونین کس چیز آف بی یونین سی برابر ہے اے یونین بی یونین سی یعنی پہلے اے یونین بی کریں پھر یونین کریں سی کے ساتھ یا پہلے بی یونین سی کریں اور بعد میں کریں اے کے ساتھ اس کا یونین یہ چیز برابر ہے دونوں سے ایک ہی سیٹ ملتا ہے اس والے سے یہ سیٹ ملا اے بی سی اور اس سے بھی یہی سیٹ ملا اے بی سی جو کہ برابر ہیں بالکل جس طریقے سے یونین کی اسوسیٹیف پراپرٹی تھی اسی طریقے سے اسوسیٹیف پراپرٹی آف انٹرسیکشن یا تقاطے کی بھی خاصیت وابستگی ہے اور اس میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ چیزوں کا انٹرسیکشن آپ کسی آرڈر میں لیں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر تین سیٹ ہیں اس میں آپ پہلے دو چیزوں کا انٹرسیکشن لیں پھر تیسرے کے ساتھ کر دیں یا پہلے دو کر لیں اور پھر ایک اور کے ساتھ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا اور جواب ایک ہی آئے گا تو ایک دفعہ پھر یہاں پر تین سیٹ لیے گئے ہیں اے جس میں صرف ایک ایلمنٹ ہے اے اس میں دو ایلمنٹ ہیں بی میں اے بی سی میں اے بی سی اور پھر انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی ریزلٹ آپ کو دیں گی اور آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ بی انٹرسیکشن سی کریں اور بی انٹرسیکشن سی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بی اور سی میں کون کون سے ایلمنٹس بلکل ایک جیسے ہیں اور وہ صرف ہیں اے اور بی اور اب یہ جو سیٹ ہے فرض کریں کہ اس کو میں ڈی کا نام دے دوں اگر میں اس کا انٹرسیکشن کروں اے انٹرسیکشن ڈی تو اے میں میرے پاس صرف ایک ایلمنٹ ہے اے تو گویا وہ اے ہو گیا اور انٹرسیکشن یہ والا سیٹ تو میرے پاس ان دونوں کا انٹرسیکشن ان دونوں کا تقاتے جو ایک واحد چیز دونوں میں کامن ہے وہ ہے اے وہ نکل کے آیا اور پھر آپ اسی طریقے سے دوسرے طریقے سے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دوبارہ ایک ہی سیٹ آئے گا جو کہ اس میں صرف ایک ایلمنٹ ہے جو کہ اے ہے اور اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مثال کے لیے یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا اگر تین سیٹ ہوں کہ آپ کن دو کا پہلے انٹرسیکشن کریں اور پھر تیسرے کے ساتھ کریں اب ہم ایک اور پراپرٹی دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹف پراپرٹی یعنی خاصیت تقسیم اور ڈسٹریبیوٹف پراپرٹی جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کو ایک آپریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ دو آپریشن کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہم دو آپریشن جو ہیں وہ ہیں یونین اور انٹرسیکشن تو ان دو آپریشن کے اوپر ڈسٹریبیوٹف پراپرٹی یہ ہے کہ اگر آپ دو سیٹ لیں بی اور سی اور ان کا آپ انٹرسیکشن معلوم کریں اور پھر اے کے ساتھ ان کی یونین کریں تو آپ کے پاس وہی نتیجہ آئے گا کہ اگر آپ اس کو اے یونین بی کرتے اور پھر انٹرسیکشن کرتے اے یونین سی کے ساتھ تو مثلا یہ جو انہوں نے پہلے مثال لی تھی جس میں اے میں صرف ایک ایلیمنٹ تھا بی میں اے بی تھے سی کے اندر اے بی سی تھے اسی کو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر بی انٹرسیکشن سی تو بی اور انٹرسیکشن سی میں آپ دیکھیں کہ اے کامن ہے اور بی کامن ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں اے بی بنے گا اس کا نتیجہ پھر اگر میں اس کو یونین کروں اے کے ساتھ اس سیٹ کو کیونکہ میں نے ابھی اوپر نکالا تو وہ بنے گا سیٹ اے میں صرف ایک ایلیمنٹ تھا اس کا یونین کرنا چاہ رہا ہوں میں اس سیٹ کے ساتھ جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نکالا اور ان دونوں کی یونین کرنے سے میرے پاس جواب کہہ وہ آئے گا اے بی کیونکہ صرف سیٹ میں میں کسی بھی چیز کو ایک دفعہ لکھ سکتا ہوں اور اس میں اے پہلے سے کامن ہے اب اگر میں اس کی دوسرے طریقے سے کروں یعنی کہ اس طرف جاؤں میں کہ اے یونین بی کیا ہے تو اے یونین بی جو ہے وہ اے سیٹ جس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے اے اور بی کے اندر اے بی ان کا یونین ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں یہ دونوں چیزیں ہی آپ ڈالیں گے کیونکہ کسی بھی سیٹ میں کسی ایک چیز کو ایک میمبر کو صرف ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں اور پھر میں کروں اے یونین سی یعنی یہ والی چیز ملک کروں اگر میں تو اے یونین سی جو ہے وہ ہے یہ اور اس کا یونین تو اس کے اندر اے کامن ہے اس کو میں صرف ایک دفعہ لکھوں گا باقی ایلیمنٹس ہو گئے بی اور سی اب میرے پاس یہ جو دو سیٹ آئے ہیں ان کا میں انٹرسیکشن معلوم کروں یعنی کہ اے یونین بی جو میں نے نکالا ہے اوپر سیٹ اگر آپ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ڈی ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ڈی ہے تو میں گویا اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیٹ ڈی کا انٹرسیکشن اے کے ساتھ کر رہا ہے تو سیٹ ڈی جو ہے وہ ہے اے بی اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں سی میں ہیں اے بی سی ان میں جو چیزیں مشترک ہیں یا کامن ہیں وہ صرف اے اور بی ہیں تو وہ جواب آیا اے بی اور اس طریقے سے میں نے کہا کہ اس مثال کے اندر اے یونین بی انٹرسیکشن سی یعنی پہلے میں نے انٹرسیکشن کیا در بی اور سی کا اس سے بھی وہی نتیجہ آیا جو کہ اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی سے آیا وہ دونوں ایک ہی سیٹ ہیں جس میں کے ایلیمنٹس اے اور ب ہیں اور جس طریقے سے ڈیسٹریبیٹیف پاپرٹی تھی یونین اوور انٹرسیکشن تو اسی طرح ڈیسٹریبیٹیف پاپرٹی ہے انٹرسیکشن اوور یونین تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ہم پہلے انٹرسیکشن معلوم کریں یا پہلے ہم جو ہے بی یونین سی کریں اور پھر اس کا انٹرسیکشن لیں اے کے ساتھ تو وہی چیز بنے گی کہ جیسے بنے گی اے اور بی کا آپ انٹرسیکشن کریں اور پھر یونین کا نشان ایسے ہی رہن دیں اور اے اور سی کا انٹرسیکشن کریں تو پہلے آپ انٹرسیکشن معلوم کر لیں اور پھر آپ یونین کریں تو وہی چیز آپ کے پاس وہی سیٹ سامنے آئے گا اور یہاں پر میں نے اے بی سی وہی سیٹ لیے ہیں جو پہلے لیے تھے اور یہ کام آپ خود اپنے طور پر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بی یونین سی لیں تو وہ آپ کے پاس آئے گا اے بی سی اس کا جواب آئے گا کیونکہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹس دونوں میں یونین ہو کے آئیں گے اور اگر میں اس کا انٹرسیکشن معلوم کروں اے انٹرسیکشن بی یونین سی تو اے میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کامن ایلیمنٹ آیا وہ صرف اے آیا اب اگر میں دوسرے طریقے سے جلوں کہ پہلے کروں اے انٹرسیکشن بی یعنی اے اور بی کے درمیان انٹرسیکشن کروں تو اس میں صرف ایک ایلیمنٹ آیا جو کہ اے ہے اب اگر میں کروں اے انٹرسیکشن سی اے اور سی کے درمیان انٹرسیکشن کروں تو اس کے اندر بھی صرف ایک کامن یا مشترک رکن ہے اور وہ اے ہے اور اگر میں اب ان دونوں کو یونین کر دوں تو اس کے اندر صرف اے کی ایلیمنٹ ہے اے اور وہ یونین ہو کے یعنی اے انٹرسیکشن بی کچیز کو اگر میں یونین کر دوں اے انٹرسیکشن سی کے ساتھ تو وہ یہ آئے گا جو کہ وہی چیز ہے جو کہ بی یونین سی پہلے معلوم کر کے اے کے ساتھ انٹرسیکشن کرنے سے آئی تھی اور سب سے آخری چیز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انہیں کہتے ہیں دی مارگن لاز یا قوانی میں دی مارگن اور اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک اگر یونیورسل سیٹ ہے اور اے اور بی اس کے سب سیٹس ہیں دین دی کامپلیمنٹ آف اے یونین بی یعنی پہلے آپ اے یونین بی معلوم کریں اور پھر آپ اس کا کامپلیمنٹ لیں یعنی تکمیلی سیٹ لیں تو وہ سیٹ وہی ملے گا کہ اگر آپ پہلے اے کامپلیمنٹ کرتے اور یونین کی جگہ آپ اس کو انٹرسیکشن معلوم کرتے بی کامپلیمنٹ کے ساتھ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اے کامپلیمنٹ یونین آف بی کامپلیمنٹ بلکہ اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن ویف بی کامپلیمنٹ اور دوسرا جو ہے قانون یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کا الٹا کریں یعنی کہ اے انٹرسیکشن بی کا آپ جو ہے کامپلیمنٹ معلوم کریں تو اب یہاں پر یہ چیز الٹی ہوگی اور وہ ہوگا کہ اے کامپلیمنٹ یونین تو یہاں پر انٹرسیکشن تھا یہ یونین ہو جائے گا اور اس چیز کو ایک دفعہ پھر ہم ثبوت تو نہیں کہیں گے بلکہ ہم ایک اگزانپل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں فرض کریں اے میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے اے اور بی میں ہیں اے بی اور یونین جو ہے وہ اے بی سی ڈی ای ای ایف ہیں تو سب سے پہلے میں نکالوں گا اے یونین بی اور اے یونین بی جو ہے وہ ہوگا صرف اے بی کیونکہ اے کو میں صرف ایک دفعہ لکھ سکتا ہوں اب اگر میں اے یونین بی کا کامپلیمنٹ معلوم کروں تو کامپلیمنٹ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو یونیورسل یا ہماغیر سیٹ سے میں نکالوں یعنی اس کو میں ڈیفرنس معلوم کروں تو یو مائنس اے یونین بی تو یعنی کہ وہ چیزیں جو کے یونین میں ہیں اور اس سیٹ کے اندر ہیں ان کو میں نکالوں تو اگر میں نے یونین میں سے اے بی اگر نکال دیئے تو میرے پاس بچے گا سی ڈی ای ایف تو یہ سیٹ آیا اے یونین بی کامپلیمنٹ سے یہ سیٹ آیا میں یہ پہلی والی چیز ثابت کر رہا ہوں اب اگر میں ایک کامپلیمنٹ دیکھوں تو ایک کامپلیمنٹ جو ہے وہ ہے دراصل اس کو میں لکھ سکتا ہوں یو مائنس اے تو میں سیٹ یو میں سے وہ ایلیمنٹ نکال دوں جو اے کے اندر ہیں وہ صرف ایک ہے اے میرے پاس بچے گا بی سی ڈی ای اور ایف اب اگر میں معلوم کروں دوسری والی چیز یعنی کہ بی کامپلیمنٹ تو بی کامپلیمنٹ جو ہے وہ میں کروں گا یو مائنس بی اور وہ ایلیمنٹ نکال دوں یو میں سے جو کہ بی کے اندر ہیں اور وہ ہیں اے بی تو میرے پاس بچے گا سی ڈی ای اور ایف یہ کرنے کے بعد اب اگر میں کروں ایک کامپلیمنٹ کا انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ کے ساتھ انٹرسیکشن دہا بہتر بناوں میں تو ان دونوں کا اگر آپ انٹرسیکشن کریں یا تقاطے کریں تو وہ چیزیں جو کہ دونوں میں کامن ہیں یا مشترک ہیں وہ ہیں سی ڈی ای ایف تو میرے پاس آئی ہے سی ڈی ای ایف اور یہ وہی سیٹ آیا کیونکہ میں نے پہلے الٹے ہاتھ یا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اس کو سالٹ کر کے نکالا تھا اور اس طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مثال ہے ڈی مارگیمز لاس کو ثابت کرنے کی کہ ان کے اندر اے یونین بی پہلے لیں اور پھر کامپلیمنٹ لیں تو وہ وہی چیز ہے جو کہ ہوتی ہے اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن ویٹ بی کامپلیمنٹ اس چیز کو یعنی کہ اگر ہم پہلے انٹرسیکشن لیں اور پھر کامپلیمنٹ معلوم کریں تو وہی چیز ہے جو کہ ہے اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ میں چاہوں گا کہ یہ آپ خود اپنے طور پر کریں ان تین سیٹ کو لے کر تو آئیے دیکھیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات دیکھی کہ کوئی بھی اگر تین سیٹ ہوں تو ان کا یونین اور انٹرسیکشن کس مختلف طریقوں سے کن مختلف طریقوں سے معلوم کر سکتے ہیں پھر اسی بات پہ کہ یہ جو کسی بھی تین سیٹ کو مختلف طریقے سے یونین اور انٹرسیکشن جو ہم ان کا معلوم کرتے ہیں ان کا اتحاد و تقاتے معلوم کرتے ہیں تو ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی کمیوٹیٹیف پراپرٹی خاصیت مباطلہ جو کی یونین اور انٹرسیکشن دونوں میں بلکل صحیح بیٹھتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی دو سیٹ کو کسی بھی آرڈر میں یونین یا انٹرسیکٹ کریں جواب ایک ہی آئے گا پھر دوسری چیز ہم نے سیکھی اسسوسیٹیف پراپرٹی یا خاصیت وابستگی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر تین سیٹ ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کن دو کو آپس میں یونین کیا جائے اور پھر تیسرے کے ساتھ کیا جائے یا انٹرسیکشن کے اندر بھی یہی اسوسیٹیف پراپرٹی ہے یعنی تقاتے میں بھی خاصیت وابستگی ہے پھر ہم نے دیکھی ڈسٹیبیٹف پراپرٹی یا خاصیت تقسیم کہ اگر ہم یونین اور انٹرسیکشن ساتھ لیں تو ان میں کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دو طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈسٹیبیٹف پراپرٹی آف یونین اور انٹرسیکشن اور ڈسٹیبیٹف پراپرٹی آف انٹرسیکشن اور یونین خاصیت تقسیم دونوں طریقوں سے تقاتے کی اتحاد پہ اور اتحاد کی تقاتے پہ اور سب سے آخر میں ہم نے پڑھے کہ ڈی مارگنز لاز یا قوانی نے ڈی مارگن کیا ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ہے کسی سیٹ کیا کامپلیمنٹ یا تکمیلی سیٹ معلوم کرنے سے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ساتھوں ویڈیو ختم ہوا